نگران شورا نے سلسلہ ذہنی آزمائش کے دوران رقت و سوز و سرور کے ساتھ مادانی پھولوں سے نوازا ساؤت افریقہ سے آپ نے سلسلے میں براہ راست شرکت فرمائی صوفی نگر ڈربن کے اداکہ ہے اورپورٹ یہاں پر الحمدللہ مدی مرکز دعوت اسلامی کا فیضان رضا مسجد ہے یہاں کا جو سورج ہے وہ برننگ سن کے لاتا ہے سن بن کہتے ہیں اس کو یہاں باقیدہ کریمیں ملتے ہیں سن بن کریمیں یہاں پھر ملتی ہیں یہ بھی میں نے اس بار وہ کریم بھی دیکھی اور یہ سارا ہوا اس وقت سورج اتنے فاصلے پر ہے اور اپنی پیچ پر ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اس وقت کے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اس کا مو اس طرف کو ہوگا گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں بازوں کی زمانے مو سے باہر نکل آئیں گی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے نمازِ قضاء کرنے والوں کا حال کیا ہوگا جھوٹ بولنے والوں کا حال کیا ہوگا غیبت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا فلمِ ڈرامے دیکھنے والے گانے باجے سننے والوں کا حال کیا ہوگا الامان والحفیظ الامان والحفیظ الامان والحفیظ ہم تو عبادت کر بھی جاتے ہیں تو اخلاص کا پتہ نہیں ہوتا گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے آدھی ہوگئے گناہ کے آدھی آدھی مجرم ہوتا ہے نا کہ جب تک گناہ کرے نہ اس کو لطف نہ ہے اگر تو ناراض ہوا میری حلاقت ہوگی بھائی میں آئے جد میں جدو ہوتا ہے رب کی قسم پڑی گبران کا دین ہے حساب کی طاب کا دین ہے جو اس قدر جرائم میں مبتنہ رہا ہو وہ حساب کی طاب کے لیے کیسے کچھ کو حاضر کر سکے گا قیامت کے روزے بکارائے گی اے مجرموں لگو جاؤ کیسا جب حال ہوگا جو اپنے آپ کو دیکھیں اپنے کرتوتوں کو دیکھیں ہمیں اگر بیزہ نے عمل پر لاکر کھڑا کیا گیا اور ہمارے عمل تو لے گئے تمہیں دیکھ لینا آپ بھی دیکھو میں بھی دیکھو میں کیا کتنی گناہ کتنے کم سا پر لنا ہلکہ کم سا پر لنا باری ہمیں قیامت کے روز کھڑا ہونا ہے اتھنا ہے قیامت کے روز کب رو نہیں کر جائے پتہ نہیں ہے کن سا زندگی کی آخری سا سے پتہ نہیں ہے